گریٹن ایوڈا سے جو خبر ہے جہاں پر چھے دنوں پہلے ایک شخص کے حتیہ کر دی جاتی ہے لوٹ پارٹ کے بعد میں پولیس سے جب پریجن یا لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر گرفتاری قاتلوں کی کب ہوگی پولیس یہ کہتی ہے کہ صاحب ہنگامہ کروگے جیل میں ڈال دیں گے ریپورٹ دیکھیں گورف چندیل حتیہ کان پولیس پر اٹھ رہے سوال لوگوں کا غصہ سڑک پر آکروش نویڈا کی سیکٹر 27 میں گورف چندیل کے حتیہ کان میں پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں جس سے ستھانی لوگوں کا غصہ اب سڑک پر آ گیا کئی دن بھی جانے کے بعد بھی نہ تو پولیس کے ہاتھ اس حتیہ کان کو لے کر کوئی سراغ لگا اور نہ ہی اب تک کسی کی گرفتاری ہو پائے ایسے میں لوگوں نے آج پر دیاترہ کر اپنی گسے کا اظہار کیا اور پولیس کی کارشیلی پر سوال اٹھائے وہیں اب اس حتیہ کان کو لے کر پردیش کی سیاست بھی کرمانے لگی ہے لگا تار یوگی سرکار کو کھیڑ رہی پریانکا گاندھی نے اب ایک بار پھر کانون یوگستہ پر ہی یوگی سرکار پر نشانہ ساتھا ہے اور ساتھ ہی پولیس کی کارشیلی پر بھی سوال اٹھائے ہیں پروندر کے پت پر کام کرنے بالے گورف چندیل جی کی نویڈا میں اپرادیوں نے ہتیا کر دی تھی روٹ پات کے بعد ہوئی ہتیا میں سرکار کی کاروائی ابھی تک ڈھیلی ڈھالی ہے نویڈا جیسے لوکیشن پر اگر اپرادیوں کے حوصلے اتنے ملن ہے تو پورے یوپی میں کیا ستی ہوگی بتا دے کہ چھ جنوری کی رات کو گورف چندیل کی ہتیا ہوئی تھی اور ساتھ جنوری کی صبح ان کا شب ملا تھا لیکن شروعات سلے کا رب تک پولس کی کاروشیلی سوالوں کے گھیرے میں ہی ہے جہاں اس دوران تھی جب گورف کے پریجنوں کی آئی جی سے ملاقات ہوئی تھی تو پریوار نے تھانے پولس کے روائیے پر سوال اٹھائے جس کے بعد بسرک تھانے کے انسپیکٹر منوچ پارتک سمیت چھ پولس کرمیوں کو سسپینٹ کر دیا گیا لیکن اب ایک بار پھر سوال یہ اٹھ رہی ہے کہ اتنے دن بیت جانے کے بعد بھی آخر پولس کیا کر رہی ہے کیا یوپی میں کانون موستہ بہتر کا دم بھرنے والی یوکی سرکار اب فیل ہو گئی یا کہیں نہ کہیں پولس ودماشوک وچانے کی کوشش کر رہی ہے سوال کئی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ پولس اب کب تک اس ماملے پر کاروائی کرنے سے بچتی ہے پیوری رپورٹ آر نائی ٹی وی